بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ آج میں لے کر آئی ہوں پروفیشنل اسٹائل میں گاجر کا حلوہ آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ سردیوں کے دن ہے اور گاجروں کا حلوہ اور گجریلا وغیرہ بہت زیادہ بنایا جاتا ہے گھنوں میں اور اگر کھوئے والا گاجر کا حلوہ بنایا جائے تو کیا ہی بات ہے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو کھویا بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی شروع کرتے ہیں گاجروں کا حلوہ بنانا ہم نے پانچ کلو گاجرے لی ہیں ان کو اچھی طرح دھو کر ساف کر کے کٹ کر تقریباً اب یہ چار کلو بن گئی ہیں کیونکہ ہر گاجر کو دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا کٹا جاتا ہے ساری گاجروں کو ہم نے پرش کر لیا ہے ایک بڑے پین میں ہم نے گاجرے ڈال دی ہیں اور ان کو ہم نے فل فلیم کر کے چلے پر رکھ دیا ہے اس میں ہم نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے تاکہ پکتے وقت نیچے سے جلینا دوسرے چولے پر ہم نے ایک پین میں تین کلو دودھ ڈال کر رکھ دیا ہے جب دودھ کو اچھے طریقے سے اوبال آجے گا تو اس میں ہم نے لیمو کا رسٹ ڈال دیں گے ایک کلو دودھ میں ہم نے دو چمچ ہم نے لیمو کے ڈالنے ہیں تین کلو دودھ کے حساب سے چھے چمچ ہم نے لیمو کا رسٹ ڈالنا ہے اس میں دو پیکٹ ہم نے کنڈنس ملک کے لیے ہیں کنڈنس ملک ہم نے دس فیصد فیٹ والا لیا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں انڈوں کی ضرورت ہوگی جو کھویا بنانے کے لیے بہت ضروری ہے دودھ کو اوبال آگیا ہے اور یہ ابلتے ہوئے دودھ میں ڈالنا ہے ہم نے لیمو کا رسٹ اگر ہم گرم کیے ہوئے دودھ میں ڈالیں گے تو یہ اچھے طریقے سے دودھ پھٹے گا نہیں جب دودھ ابل رہا ہوگا تو اس میں لیمو کا رسٹ ڈال کر اچھے طریقے سے اس کو ہلا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ اسی وقت پھٹ گیا ہے دودھ میں لیمو کا رسٹ ڈال کر ہم نے فلیم بند نہیں کرنا چولے کا اسے چلتا رہنے دینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے سارا دودھ پھٹ جائے اور پانی الیدہ ہو جائے اب ہم ایک چھنڈی میں سارے دودھ کو چھان لیں گے آپ دیکھ رہے ہیں سارا پانی چھنڈی سے نکل گیا ہے اور ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے کھوئے کے لیے پھٹا ہوا دودھ الیدہ ہو گیا ہے اب اس کو ہم کھویا بنا لیں گے ایک پین میں ہم نے سو گرام ہم نے اس میں مکھن ڈالا ہے اسے پگھنانے کے بعد اس میں ہم پھٹا ہوا دودھ جو ہم نے بنایا ہے کھوئے کے لیے وہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اسے اچھے طریقے سے ہم بھون لیں گے تاکہ اس کا سارا پانی خوشک ہو جائے اور یہ کھوئے کی صورت میں بن جائے دو منٹ پکانے کے بعد اس میں ہم دس انڈے ایڈ کر دیں گے اور اسے پھر اچھے طریقے سے پکنے دیں گے اس طریقے سے بنایا جانے والا کھویا بہت ہی مزے کا بنتا ہے آج کل سردیوں کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے اور گاجروں کے علاوہ اگر اس طرح کھویا بھی بنایا جائے تو بھی بہت اچھا ہے اور کئی اور دوسری چیزوں کے لیے بھی اسی طرح کھویا بنا کر ڈالا جائے تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے ایک ایک کر کے ہم نے سارے انڈے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور ساتھ ہی اس میں آدھا کپ چینی کا ڈال دیں گے آدھا کپ چینی کی کانٹوٹی جو ہے وہ پانچ چمچ بھر کر آپ کھویا میں ڈال سکتے ہیں چینی ڈالنا اس لیے بھی ضروری ہے ہم نے کھویا کو گاجروں کے حلوے میں ڈالنا ہے میٹھا کھویا ہلوے میں بہت مزے کا لگتا ہے کھویا بنانے میں بیس سے پچیس منٹ لگتے ہیں ایک سائٹ پہ کھویا بن رہا ہے اور دوسری طرف ہماری گاجریں بن رہی ہیں جب آدھی گاجریں گل جائیں گی تو اس میں ہم کنڈنس ملک ڈال دیں گے کھویا میں جتنے انڈے ڈالے تھے اور جو اس میں تھوڑا بہت پانی تھا وہ بھی سارا خوشک ہو گیا ہے اور انڈے بھی بہت اچھے طریقے سے پک گئے ہیں کھویا کو ہم مزید مارچ منٹ اور پکا لیں گے کھویا بہت زبردست بنا ہے آپ بھی اس طریقے سے کھویا بنائیں ایک تو یہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے اور دوسرا ہلوے میں اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے گاجریں ہماری گل گئی ہیں آپ اس میں کنڈنس ملک ڈال دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے بھون لیں گے کنڈنس ملک آپ اس میں زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے ہم نے اس میں دو پیکٹ ڈالے ہیں ایک ایک پاؤ کے یہ دو پیکٹ تھے اور تقریباً یہ آدھا کلو اس میں کنڈنس ملک ڈال دیا ہے کنڈنس ملک ڈالنے کے بعد فل فلیم کر کے اسے اچھے طریقے سے بھونتے جانا ہے جب تک اس کا سارا دودھ اور سارا اس میں جو پانی ہے گاجروں کا وہ اچھے طریقے سے خوشک نہ ہو جائے ساتھ ہی اس میں ہم نے ایک پاؤ چینی ڈال دی ہے چینی ہم نے زیادہ نہیں ڈالی کیونکہ ہم نے جو کھویا بنایا ہے اس میں بھی ہم نے چینی ایڈ کی ہے آپ اپنی چوائز کے مطابق مٹھا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں گاجروں کو دس منٹ بھوننے کے بعد اس میں ہم نے تین سو گرام مکھن ایڈ کر کے اسے مزید ہم پندرہ سے بیس منٹ تک بھون لیں گے گاجر کا حلوہ بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے اس کو خاص طور پر جب بھوننا جاتا ہے اس کو بھوننے میں ہی ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ لگ جاتا ہے تب جا کے ہمارا حلوہ تیار ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے گاجر کے حلوے کو اتنا زیادہ بھوننا ہے کہ اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اب اس کو مزید ہم دس منٹ اور بھون لیں گے اور پھر اس میں کھویا ایڈ کر کے مکس کر لیں گے کھویا مکس کرنے کے بعد اس کو دس سے پندرہ منٹ تک اچھے طریقے سے مکس کر کے بھون لیں گے تاکہ کھویا اور گاجروں کا حلوہ جو ہے وہ یک جان ہو جائے اس طرح بنایا گیا گاجروں کا حلوہ کھوئے کے ساتھ بزار سے بھی زیادہ مزے کا لگتا ہے ساتھ ساتھ ہمیں یہ تسلیح ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بہت اچھے طریقے سے ساف ستری چیزیں ڈال کر بنایا ہے آپ بھی اسی طریقے سے گاجر کا حلوہ کھویا ڈال کر بنائیں یقیناً آپ کو پسند آئے گا اگر آپ بھی اسی طریقے سے گاجر کا حلوہ بنائیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ گاجر کا حلوہ اس طریقے سے بنایا ہوا کیسا لگا حلوہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس میں ہم خوشک میوہ جار ڈال دیں گے ڈرائی فروٹ آپ اپنی پسند کے ڈال سکتے ہیں ہم نے اس میں بادام ناریل اکھروٹ کشمش اور پستہ ڈال کر اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا ہے آپ اپنی پسند کے مطابق جو چیز ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں ہم نے آدھے خوشک میوہ جار ڈالے ہیں کیونکہ ہم نے آدھا گاجر کا حلوہ بنایا ہے اور ہمارا پین چھوٹا تھا آدھا ہم باد میں بنا لیں گے اور باقی کے میوہ جار جو ہیں اس میں ایڈ کر دیں گے خوشک میوہ جار کو پانچ سے دس منٹ تک اس میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ اس میں تھوڑا سا بھون بھی لیں گے تاکہ جتنے میوہ جار ڈالے ہیں وہ بھی اس میں نرم پڑ جائیں اور مکس ہو جائیں گاجر کا حلوہ بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک بزاری حلوے سے بھی زیادہ فریش اور مزے کا بنا ہے اس طریقے سے بنایا جانے والا گاجر کا حلوہ تین سے چار ہفتے تک فریش میں رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں گاجر کے حلوے کی ریسپی خوئے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور بتائیے گا ماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جانے سے پہلے خوبصورت حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیاں اور پیالہ چاٹ لینے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے تمہیں معلوم نہیں تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے ایک اور روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کا لکمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے پکڑ لے اور اس پر جو مٹی وغیرہ لگی ہے اس کو صاف کر کے اس کو کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور اپنے ہاتھ کو تولیے کے ساتھ نہ پونچے جب تک کہ وہ اپنی انگلیاں چاٹ نہ لے اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے اور ایک اور روایت میں ہے کہ شیطان تمہاری اشیاء کے ہر موقع پر حاضر ہوتا ہے یہاں تک کہ کھانے کے وقت میں بھی پس جب تم میں سے کسی کا لکمہ گر جائے تو اس پر لگ جانے والی تکلیف دا چیز کو دور کر کے اس کو کھا لے اور شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑے اللہ تعالی ہم سب کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس کے ساتھ ہی اگری ویڈیو تک اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا